بلٹن کی اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ کوہرے کے آگوش میں سوا چکا ہے پورا آگرہ تو کوہرے کی چادر میں تاج نکھی ڈھک چکی ہے رات سے ہی پورے شہر میں گھنہ کوہرہ چھایا ہوا ہے ٹھنی سے بچنے کے لیے لوگ علاق کا سہرہ لے رہے ہیں تو یہ تصویر ہے آپ اپنی سکریل پر دیکھ پا رہے ہیں آپ سوئے کی یہ تصویر ہیں آپ کو تارکھ دیر رات یعنی کی ایک تارکھوں ڈرین سال والے دن ہی رات میں گھنے کوہرے کے آگوش میں آگرہ سوا گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی کوہرے کی چادر سے ابھی تک تاج نگری آگرہ ڈھکی ہوئی ہے تو آگرہ کی یہ تصویر ہے اپنی سکریل پر آپ دیکھ رہے ہیں کھنڈ سمجھ میں کے لیے لوگ علاق کا سہارہ لے رہے ہیں جو کامگج والے لوگ ہیں ان کو ضرور دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ وہانوں کی رفتار پر بریک لگ گیا ہے کوہرہ زیادہ ہے ایسے میں وہان بہت دھیمہ چل رہے ہیں پولیس پرشاشت کی طرف سے بھی تیاری پوری ہے ہر چوک چورائے پر پولیس پرشاشت کی ٹیم مستعد ہے تو اسی بیچے ایک اور بڑی خبر آگئی آپ کو بتانے تھے اس وقت کی ایک اور بڑی خبر ہے ایک سے آٹھ تک کے سکولوں کو بند کرنے کے آدیش دے دی گئے ہیں آپ کو بتانے کی ڈی ایم میں ساٹھ جنوری تک سکول بند کرنے کے آدیش دے دی ہے جونپور سے بڑی خبر ٹھن کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے تو آپ کو بتانے کی ایک سے آٹھ تک کے سکول ہے ان کو خلال بند کرنے کے آدیش دے گئے ہیں ٹھن کو دیکھتے ہوئے اہم فیصلہ لیا گیا ہے کیونکہ ٹھن لگاتار بھرتی جا رہی ہے ایسے میں انہوں نے حالوں کو کوئی دکت نہ ہوں اس کو لے کر بھی پرشاشت اہم فیصلے لے رہا ہے ٹھن کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے تو اس وقت کی بڑی خبر ہے ایک سے آٹھ تک کے سکولوں کو بند کرنے کے آدیش یعنی کی کچھا ایک سے آٹھ تک کے سکولوں کو بند کرنے کے آدیش یہاں پر دیئے گئے ہیں ڈی ایم نے ساتھ جنوری تک سکول بند کرنے کے آدیش دیا ہے کھڑا کے پھر تھن کو دیکھتے ہوئے یہ اہم فیصلہ لیا گیا ہے کیونکہ لگاتار تھن بڑھتی جا رہی ہے اور آپ کو یہ بھی بتانے کی موسم کی مار ہے اور وہی کوہرے کی چپیٹ میں بھی جانپور آیا ہوا ہے جس کے بعد دیکھتے ہوئے ڈی ایم پہ پیصلہ لیا ہے اور ایک سے ساتھ تارک تک یہ سکول بند کیے گئے ہیں فلال ککشا ایک سے آٹھ تک کے جو سکول ہیں ان کو بند کرنے کے آدیش دیا پر کلیکٹر نے دے دیا ہے تو آپ کو بتانے کی کڑا کی کی تھنڈ پڑ رہی ہے جس کو دیکھتے ہوئے یہ اہم فیصلہ لیا گیا ہے جانپور سے سکت کی یہ بڑی خبر ہے جانپور میں ابھی لگاتار کوہرے کی مار دیکھنے کو مل رہی ہے اور ایسے میں وہانوں کی رفتار پر بھی بریک لگیا ہے تو ککشا ایک سے لے کر آٹھ ہی تک کے جو سکول ہیں ان کو فلال بند کرنے کے آدیش وہاں پر دے دیئے گئے ہیں تو اسی بیچے ایک اور بڑی خبر آ گئی ہے بریکن جوزاری اس وقت سے آپ کو بتا رہے ہم میٹ کرنگر سے بڑی خبر ہے شریف لہر اور دیشن ٹھنٹ کی وجہ سے سکول کو بند کیا گیا ہے انٹرمیڈیٹ تک کے سب ہی بدحالے آج فلال بند رہیں گے تو آپ کو بتانے کی سکول بند کرنے کا ڈی ایم نے فلال آدیش جاری کر دیا ہے میٹ کرنگر سے بڑی خبر کہورا شریف لہر کے ساتھ کڑا کے کی تھنٹ پڑ رہی ہے تو شریف لہر اور دیشن ٹھنٹ کی وجہ سے سکولوں کو بند کیا جارہا ہے انٹرمیڈیٹ تک کے سب ہی بدحالے آج فلال بند رہیں گے تو اس وقت کی یہ بڑی اور اہم جانکاری ہے اسکول بند کرنے کے آدیش ڈی ایم نے یہاں پر دی لیا ہے آپ کو بتانے کی کہورا اور شریف لہر کے چلتے لوگوں کو بھی کافی پریشانی ہو رہی ہے ایسے میں انٹرمیڈیٹ تک کے جو سکول ہے ان کو بند کرنے کا فیصل لے لیا گیا ہے آج فلال بند رہیں گے تو سکول بند کرنے کا ڈی ایم نے بھی آدیش جاری کر دیا ہے اس وقت کی یہ بڑی خبر ہے الگ الگ جگہ سے خبریں ساتھیں آ رہی ہے آگرا جان بور امیٹ کرنگار تو آپ کو بتانے ہیں اسی بیچے کو بڑی خبر آ گئی ہے اس وقت کی بڑی خبر لکھنوں سے ہے لکھنوں میں سبھی سکولوں کے لیے آدیش جاری کر دیا گئے ہیں دراصل دس سے دوپیر دو بجے تک سکول کھولنے کے آدیش دیئے گئے ہیں اور کشا ایک سے آگ تک کے سبھی سکولوں کے لیے یہ آدیش جاری ہوئے یعنی کہ اس وقت دس بجے سے ککشائے لگے گی دوپیر دو بجے تک کے لیے اس خبر پر زدہ بیٹ کے ساتھ ہمارے سمورتہ آگرا سے پردی پراوت اور ساتھی ساتھ لکھنوں سے انوپ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں زیادہ اپ ڈیٹ کے ساتھ سب سے بہلا آگرا کا ارخ کر لیتے ہیں پردیب جس طریقے سے کل سے دیکھا جا رہا ہے جہاں پر آگرا میں بھی شر ٹھڑ پڑ رہی ہے اور کورے کی مار بھی آگرا واسیوں کو کافی پریشان کر رہی ہے فیلال لگ بک گیارہ بجنے آ رہے ہیں کیا کچھ استیتی بنی ہوئی آگرا میں آپ دنوں دیکھئے کل رات سے لگ بک ساتھ سے آٹھ بیسے کورا آنا شروع ہوا تھا اور لگ بک تین چاکم سے لگاتا دن کے اندر کرمی پڑ رہی تھی اور رات کو بلد اور سندر کی محسوس کی جانتی لیکن کل رات سے ہی لگ بک فوق اس طریقے سے آگرا پر کہ کہیں بھی لگ بک دس میٹر بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا جس کے چلتے یہاں پر لوگوں کو اللہ پر سہرہ لینا پڑا میں سے میں بس چین پر ہوں اور یہیں وہ بگل میں ہی ریل ریسٹیشن ہے تو یہاں پیوں کی بھاری پرسانی کا دارنا چھنا پڑ رہا ہے اور پریسٹ بھی جینکا چل رہا ہے تو میں آپ کو سندھر سے دکھانا دا ہوں کہ یہاں پر سیسٹیشن ہے یہ پر سیسٹیشن ہے یہ پر سیسٹیشن ہے اور بگل میں ہی بس چینڈ ہے بس چینڈ کی حالت ایسی ہے لگاتاہ پہنکے چلتے لوگوں کو فرشانی سے دوچ رہے ہیں اور آگرہ پرسانی میں اس کے لیے بشت تہیاری انزام کیے گئے ہیں لیکن وہ ناکافی ثابت ہو رہے ہیں تو سمجھا چاہتا ہے کہ دھنڈ کے چلتے کہاں اسکولوں میں ایک جو پہلی اکشہ ہے اسے لیے کر آٹھنی تکل سبھی بتا لیا ہمگلوار تک کے لیے بند کر دیگے ہیں تو ہو سکتا ہے سمبھاؤ کا اگر دیگے تو وہ آگے بھی جیسے سکر دھنڈ بڑھتی جائی اورہ بڑھتا جائے گا تو سکول آگے بھی بند ہو سکتے ہیں لیکن بالحال نگر مکہ میں جو علاقے جو غریب اور آسائل ہو گئے ان کے لیے بشت تھی ہے وہ ناکافی ثابت ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پر جس طریقے سے رین بسیرے یہاں پر بنائے گئے ہیں وہ رین بسیری بہت کم ہے بلکل کہنے کے جو ویبستہ آپ پر کی جاتی ہے اگرہ واسیوں کے لیے وہ ناکافی ہی ثابت ہوتے ہیں کیونکہ آپ بھی ایدگر واسیسٹین کے پاس ہی موجود ہیں جو اس تھیتیاں پر دیکھنے کو بل رہی ہے فیلال سوہ 11 بچ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ابھی لوگ کم گھر سے نکل رہے ہیں لکھنوں کا روپ کر لیتے ہیں لکھنوں سے بھی ہمارے سمورتہ انوپ کمار سنگھ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں انوپ جس طریقے سے لگاتار کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے اور لکھنوں میں بھی آدیش جاری کر دیے گئے ہیں کہ ایک سکرکشہ آٹھ تک کے سمی سکولوں کے لیے یہ آدیش جاری ہوئے ہیں کیا کچھ اپلیٹ آپ کے پاس ہے کچھ اپلیٹ آپ کے پاس ہے لہر سے کیسے نپٹا جائے تمام جلہ پرساسن کے ساتھ ڈی ایم کے ساتھ بیٹھنگ بھی کی تھی کسی پرکار کی دکھت نہ ہو چاہے رہن بشیرے کی بات کریں اس کی بھی بوستائیں چوست اور درست ہونی چاہیے لیکن اس کے بعد جس طریقے سے لگاتار لکھنوں میں علاؤ کی استثیتی وہ بہت ہی کم دیکھنے کے مل رہی ہے کھالی نام ماتر کے لیے لوگ اپنے جس طریقے سے سیت لہر کا پرکوپ جھیل ہے مجھے لگتا آپ کو پیچھے بھی دکھرا ہوا کہ کس طریقے سے دھونڈ چھائے ہوا ہے سورج نکلا نہیں ہے ایسے میں جو اسکولی بچے ہیں حالانکہ ان کا اسکول دس بجے سے دو بجے تک لکھنوں میں کھلے گا یہ ڈی ایم نے آدیس کیا تھا لیکن ایسے میں جب سورج نہیں نکلتا ہے کڑاکی کی تھند ہے سیت لہر کا پرکوپ ہے تو کہیں کہیں بچے چھوٹے بچے ہیں وہ پریشانی کا دکھت اٹھا رہے ہیں کہیں جب کھڑاکی کی تھند ہوتی ہے تو سب سے زیادہ پریشانی بچوں کو ہوتی ہے بزرگوں کو ہوتی ہے اور وہ پسو جانوروں کو ہوتی جو بول نہیں سکتے تو ایسے میں آپ اندازہ لگایا سکتا ہے کہ اس کھڑاکے کی تھند میں کیا ان لوگوں پر بیٹ رہی ہوگی جو بچے ہیں یا پھر جو بزرگ ہیں ان کے اندر جس طریقے سے جو سواس کے مریض ہیں ان کو زیادہ پریشانی ہوتی کیونکہ ان کے سواس بڑھنے لگتی ہے تمام طریقے دکھتے پیدا ہو جاتی ہیں لیکن لگاتار جس طریقے سے موسمی بھاگ نے جو پوروہ انمان ہے کہ یہ کھڑاکے کی تھند لگاتار جاری رہے گی حالاکی اترپدیس کے کئی جلوں میں اسکول بند کرنے کے ندیس دیے گئے ہیں ابھی لکنوں میں ایسا ابھی تک کچھ ایسا نہیں ہے ہو سکتا ڈی ایم اس پہ کچھ سنگیان لیں یا پھر آگے اسکول بند کرنے بند کرنے کا آدیس دیں پھل حال لکنوں میں سورج نہیں نکلا ہے سیت لہر کی لگاتار پرکوب جاری ہے دھوند چھائی ہوئی ہے موسم بلکل ساپ نہیں ہے تو یہ سلسلہ لگاتار مجھے لگتا جب موسم بھاگ کے انسار پوروہ انمان ہے جاری رہے گا لوگوں کو اس طریقے سے گھر سے پہنڈ اوڑ کر ہی نکلیں جا رہا ہو سکتا ہو تب ہی گھر سے نکلیں یہ سب ڈاکٹروں کا بھی سلاح دیا ہے جی چیک ہے برہ رہی ہمارے ساتھ آگرہ کرک کر لیتے ہیں پردیپ لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں پردیپ جس طریقے سے موسم کی مار تو آگرہ واسی جھیلی رہے ہیں لیکن اگر سکول کی بات کرتے ہیں جو فیصلہ یہاں پر ڈی ایم میں جاری کیا اس کے بعد ابیواغوں کی طرف سے کیا کچھ پرتکریہ صاحب نے آئے ہیں کوئی باتشیت آپ کی ہو پائی ہے اس طریقے سے آگرہ واسیوں کو بہت مدیسانی کا ستاپنا کرنا پڑتا ہے اور جیسے ہی سردیاں سکو ہو جاتی اس طرح دیری سے شروع ہوئی ہے تو بچوں نے بھی رہات کے ساتھ کیا تو اب تک دیسمبر کے 20-25 آتے آتے خوف اتما پڑھ جاتا ہے کہ یہاں پر لوگوں کا گھر سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں سکولی پر ابھیواہ پہ تو ابھی تک ایسا ایسا باتشیت نہیں ہو پائی ہے لیکن جب ہم پہلے کا ہماری باتشیت دیارتینوں سے اور ابھیواہ پہوں سے تو انتا صاحب طور پر کہنا تھا کہ ابھی فلال آسمان کھلا ہوا ہے لیکن اب آسمان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیسے کا پورا کر بے حال کر جا ہوا ہے لوگوں کا گھر سے لیکن چلے ٹھیک ہے پردیپ اور انہوں بہت شکریہ آپ کا تمام جانکریہ ہمارے ساتھ ساجہ کرنے کے لیے تو فلال جس طریقے سے ہمارے سمورتیں جڑے اور تمام جانکریہ ہمارے ساتھ ساجہ کر رہے تھے جہاں پر ڈی ایم نے فلال آدیش سکولوں کو لے کر جاری کی ہے آگے بڑھیں گے اسی ویچے ایک اور اہم خبر آ گئی آپ کو بتا رہے تھے اس وقت کی ایک اور بڑی اور اہم جانکریہ آ رہی ہے تو بریکنگ نیوز اس وقت کی مکہ منتری یوگی عدتینات آج بیٹک کرنے جا رہے ہیں تو لکھنوں سے ہی بڑی خبر ہے یوگی ٹیم نو کے ساتھ یہ بیٹک کریں گے یعنی کی ٹیم نائن کے ساتھ یہ بیٹک ہوگی لوگ بھبن میں اس بیٹک کا آئیوجن ہوگا تو کورونا کے ستیتی پر چرچہ کی جائے گی آپ کو وزارے کے مکہ منتری یوگی عدتینات آج بیٹک کریں گے اس وقت کی یہ بڑی خبر ہے یوگی ٹیم نائن کے ساتھ یہ بیٹک کرنے جا رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے کورونا کا جو پرکوف ہے وہ ایک بار پھر سے دیکھنے کو مل رہا ہے تو ایسے میں لگاتار بیٹک کے یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے اس خبر پر زیادہ بیٹک کے ساتھ لکھنوں سے ہمارے سمبھارا تھا انوپ لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوا ہے انوپ جس طریقے سے آج مکہ منتری ایک بیٹک کرنے جا رہے ہیں کورونا کو لے کر اس کو لے کر آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ ہے ابھی کتنے مجھے بیٹک شروع ہوگی کون کو جس میں موجود رہے گا دیکھیں پردوم میں مکہ منتری یوگی عدتنات کی ٹیم 11 کی بیٹک ہوتی رہی ہے ابھی دو دن کے دورے پر تھے گورکپور مکہ منتری کھل سام کو یہاں پہنچے ہیں کر کے تو نشیط روب سے جو ٹیم 9 کی بیٹک بلائی گئی ہے وہ کورونا کے اب تک کیا آکھڑے ہیں کیا جو اسپطالوں کو نردیش لیے گئے تھے وہ پورے ہو چکے ہیں یا پھر جو ماسک لوکر سبھی سے اپیل کی گئی تھی کیا باجاروں میں اس طرح کے سے بھیر بھاڑ ہو رہی ہے لوگ پالن کر رہے ہیں اس کو لے کر ایک اپ ڈیٹ مکہ منتری ہوگی آدھتنات لیں گے دوسرا سب سے جو ایسو بڑا ہے کیونکہ لگاتار مکہ منتری ہوگی آدھتنات کوہرے سیت لہر کو لے کر پچھلی جو بیٹھا کی تھی اس میں نردیش دیا تھا کہ سبھی جلا پرساسن کو کہا تھا کہ جو رہن بسیروں کی استطیق ہے وہ مضبوط کی جائے کوئی اگر بیکتی کھلے آسمان میں سوتا ہے تو اس کو رہن بسیرے میں لے جائے جائے اس کی سمچت جو بیوستائیں کی جائیں رہن بسیروں کی استطیق بہت ہی اچھی ہونی چاہیے وہاں پر جو بچھانے کیلئے بستر یا پھر اوڑنے کیلئے وہاں پر مجموطی کے ساتھ انتظام کیے جائیں اب تک کیا اپ ڈیٹ ہوا ہے ساتھی ساتھ جو بیکاس کی اوجنائیں ہیں لگاتار مکہ منتری اپ ڈیٹ لیتے رہتے ہیں اس پر بھی کہیں یہ سب کئی مددے ایسے ہیں جس کو لے کر آج مکہ منتری ہوگی آج اتنا ٹیم نائن کے ساتھ بیٹھا کریں گے اور دشا نردیس دیں گے کیونکہ ابھی آپ جنوری کے جو پہلا دن تھا اس دن کتنی بھیڑھاڑ ہوئی تھی ترے ترے سے جو ویڈیو وہ وائرل ہو رہے تھے تمام لوگ مندیر یا پھر اتصال تو منا رہے تھے لیکن کوبیڈ قائدے قانون کا پالن نہیں کر رہے تھے یعنی کہیں جو کڑائی ہونی چاہیے وہ سرکار کتنے بھالا کی پہلے اپیل کی تھی لیکن مجھے لگتا کڑائی کیا ہو سکتا ہے کیونکہ اگر اسے ہی حالات رہے تو مجھے لگتا کرونا جلد ہی اپنا پرکو پھیلائے گا اور یہی وجہ ہے کہ مجھے لگتا مکہ منتری ہوگی آج اتنا تاز اس پر ہو سکتا ہے سٹیم نائن بیٹھگ میں کچھ کڑا رکھ اپنا ہے یا آدھکاریوں کچھ نردیس دیں کس طریقے سے پیالن کرنا ہے اسپطالوں میں کس طریقے سے بیوستائیں ہونی چاہیے ابھی پچھلے سطح میں موگریل سبھی اسپطالوں نے چلائی تھی جو کوویڈ ایل ون ایل ٹو یا ایل ٹری اسپطال پچھلے بار رہے ہیں اس کے بعد کیا ایسی تھی ان کی ہے ابھی تک حالا کی چلائے بہت بہت شکریہ ہماری ساتھ ساجہ کرنے کے لیے تو چلی آگے بڑھیں اسی پیچھ ایک اور بڑی خبر آگئی آپ کو بتا رہی تے ایک بڑی جانکاری آگئی اس وقت کی دو بڑی خبر سہم آپ کو اپڈیٹ کرا دیتے ہیں تو اس وقت کی یہ بڑی خبر ہے دراصل کورونا کو لے کر پشاشن سخت ہو گیا تو کور دوار یہ بڑی خبر آ رہی ہے راج میں بنا ماسک کے پرویش پر پابندی لگا دی گئی ہے تو آپ کو بتا رہے کہ راج بھر کی ادانتور میں کورونا پروٹوکول کو لے کر لاغو کیا گیا ہے کورونا پروٹوکول بھی اب لاغو ہو گیا ہے کورونا کو لے کر پشاشن سخت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس وقت کی یہ بڑی خبر ہے تو اسی بیچ ایک اور بڑی خبر آ گئی ہے دہرہ دون سے آپ کو بتا رہے ہیں کورونا سٹوڑی ہوئی ایک اور بڑی خبر ہے راج میں کورونا سے ایک ویکتی کی موت ہو گئی ہے تو اس وقت یہ بڑی خبر ہے راج میں آئے تین کورونا کے مریض راج میں فلال چوتیس ایکٹیو مریضوں کی سنکھیا پہنچ گئی ہے تو راج میں تین کورونا کے مریض ابھی تک نکل کر ایک پر پھر سے ساپنے آ گئے ہیں اور آپ کو بتا رہے کہ راج میں چوتیس ہوئی ایکٹیو مریضوں کی سنکھیا تو دہرہ دون سے اس وقت کی بڑی خبر کورونا سے جوڑی ہوئی یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا رہے کہ کورونا سے ایک شخص کی فلال موت ہو گئی ہے تو راج میں تین کورونا کے معاملے بھی یہاں پر سامنے آ گئے آپ کو بتا رہے کہ راج میں فلال چوتیس ایکٹیو مریضوں کی سنکھیا پہنچ گئی ہے تو ایک بار جہاں کورونا بلکل شانت ہو گیا تھا تو وہی اب دھیمدی میں کر کے کورونا کے گراف میں دن با دن اضافہ درج کیا جا رہا ہے ایسے میں شنطہ کا وشہ بھی ہے اور اس کے باوجود بھی لوگ سمجھداری نہیں دکھا رہے ہیں کوویٹ گائیڈ لائنز کا پارن ابھی نہیں کیا جا رہا ہے جو ایک یہ موت ہوئی ہے اس کے باوجود بھی لوگوں کو اسے تک رہنے کی بہت آوش کرتا ہے تو اس خبر پر زیادہ اپنیٹ کے ساتھ دیردون سے اپنیٹ کے ساتھ وشال گرگ ہمارے ساتھ جل گئے اپنیٹ کے ساتھ وشال جس طریقے سے سوشنا سامنے آری جہاں پر ایک شخص کی موت ہو گئی ہے کورونا سے کیا کچھ وہ رہا ہے جانکاری کیا آپ کے پاس کتنی عمرتی شخص کی موت ہو جانا کہیں نہ کہیں یہ اپنے آپ نے پردیش کے لئے بھی چنٹا جنک ہے کیونکہ کووڈ کے تارن ایک وشال نے اپنی جان گوازی حالانکہ جو پردیش میں کل آت رہا ہے وہ کل کی ریپورٹ سے اب تک اس سے ساپ جائی رہے کہ لگ بگ دو سو کچھ لوگوں کی ریپورٹ کے سیمپل گئے تھے جس میں سے تین لوگ یہ پوزیٹیو پائے گئے تھے اور ایک ویکتی کی جان بھی اس میں چلی گئی ہے اور ابھی حالانکہ جو کووڈ کے یہاں پر کیس ہے اتراخن میں لگ بگ 34 کیس جو ہیں وہ اتراخن میں ابھی تک آئے ہیں اور لگ بگ جو ویکتی کی عمر بتائی جارہی ہے 45 سے 50 کے بیچ بتائی جارہی ہے اور ان کا جو ہے اپچار دون اسپتال میں چل رہا تھا اور کل ان کی جان جو ہے کووڈ کے کارن چلی گئی ہے بلکل لیکن اور لوگ کی جان نہ جائے اس کو لے کر سواس بیواغ اور سرکار کی طرف سے کیا کچھ تیاریا دیکھ ٹھیک مل رہی ہیں بلکل دیکھیں تمام طرح کی تیاریا سرکار اور پرشارشن کے لیول پہ ہو چکی ہیں لگاتا لوگوں کو جاگرو کیا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ بھیڑ بھار والے علاقے میں جا رہے ہیں تو ماسک کا اپیوگ جرور کریں ساتھی جو اتراخن کا ہائی کوٹ ہے مہا پر پونت پابندی ہے بینا ماسک کے کوئی entry نہیں کر سکتا ہے اور تمام ایسی جنگہ ہے جہاں پر لوگوں کی جیدہ بچانا ہے کس طرح لازم کرنا ہے اس کو لے کر پور رنیت تیار کی جا رہی ہے جیدہ بیچے دن نئے سال میں اتراخن میں بھاری دھوندام سے منایا گیا کئی لوگ اکترت ہوئے تے کئی جگہ پر ایسی میں کورونا فیلنے کا ڈر بھی ستا رہا ہے تو لوگوں کو فیلال جاگ رکھ کس طرح کیا جا رہا ہے کیونکہ جس طرح سے کورونا کے گراف میں اب لگاتر اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے ایسی بچانتہ کا وشہ ہے جب نئے سال پر کافی بڑی ماترہ میں سنکھیا میں یہاں پر لوگ پہنچے کیونکہ ایسی بڑی گیدرنگ ایسی میں دیکھیں کوویڈ کے پروٹوکولز کا پورا پالن کرائے گیا ایسی میں جو یہاں کی سواست کی ٹیم میں تھی وہ بھی لگاتار بورڈرز پر چیکنگ چلا رہی تھی کون کون اپنے ماسک اور سنٹیزر اپنے ساتھ رکھ کر آرہ ہے ساتھی کہ ان کو کوویڈ سے کیسے بچنا ہے کیسے ان کو ماسک کا اپیوگ کرنا ہے کہ اگر آپ اترا خند میں آرہے ہیں موج مستی کرنے آرہے ہیں تو لیکن کوویڈ کے نیو موقع بھی خاص کر دھیان رکھے اور ایسے میں یہ خوشیاں گم میں نہ بدلیں تو اس کے لئے تمام تیاریاں سواست ویبھا کی طرف سے بھی کی گئی تھی جیلا پر شاسن کی طرف سے بھی کی گئی تھی اور لگاتار پردیس اس طرح مطورہ سے بڑی خبر دراصل پریسطر کا آج سروی شروع ہو سکتا ہے 20 جنوالی کو کوٹ میں دینی ہوگی ریپورٹ آج سے شروع ہو سکتا ہے امینی سروی سروی کو لے آج لگاتار معاملہ گرمائی ہوا ہے اس خبر پر مطورہ سے ہمارے سمار سوریش سینی ہمارے جی پردام میں آپ کو بتا دوں کہ مطورہ کے ساہی یدگا مسجد کے سروی کا کوٹ ڈیویزن دورہ جو آدیس کیا گیا تھا جس کو لے کر کئی دن سے کوٹ کی چھٹی تھی لیکن آج جیسے کوٹ کھل نا تھا لیکن جس طرح سے مطورہ میں ایک بار کے پور ادیس تھے ان کی تیس تاریخ کو موت ہونے اس طرح کنڈولنس ہو گئی ہے تو ابھی سمبھاونا یہ جتا ہی جا رہا ہے کہ آج کوٹ سائد نہیں بیٹھے گا چونکہ ابھی سالے دس وی سے کوٹ کے بیٹھنے کا سمجھ ہوتا ہے تو جس طرح سے ہماری بھکیلوں سے بات ہوئے تو ان کا صاف کہنا ہے کہ سائد آج کوٹ میں کام نہیں ہوگا اور یہ جو امینی ریپورٹ کا آدیس ہے یا جو کوٹ کے آمین ہے وہ کوٹ کا آدیس کوپی پرابط کرنے والے تھے لیکن اب جس طرح سے کہا جا رہا ہے تو سائی عید کا مسجد جو ہے اس ماملے کو لے کر سینئر ڈیویجن کوٹ میں آپتی بھی داخل کریں گے اور وہ بھی آج نہیں ہوگی کل ہوگی چونکہ آج کندولہ چھٹی ہونے کے کوٹ میں کام کائی نہیں ہوگا تو جس طرح سے یہ جو امینی ریپورٹ ہے وہ دیس تاریخ کو کو سینئر ڈیویجن کوٹ نے آدیس کیا تھا سہی ادگا مسجد کا سروے کر اس کی ریپورٹ کو سوپ جائے تو ابھی اس میں آج جس طرح سنوائی ہونی تھی لیکن آج سائد کوٹ کی چھٹی ہونے کی سنوائی ٹل سکتی ہے بلکل لیکن جس طرح سنوائی ہا پر جائے گی آنے والے سمی میں بھی لیکن اگر سنوائی سنوائی کے لحاظ شکریہ تمام جانکریہ ہمیں سازہ کرنے کریں تو فیلال جس طریقے سے آپ نے دیکھا جا پر ہمارے سمی جانکاری دی ہے آج سے شروع ہو سکتا بھی سنوائی لیکن کٹول لیکن آج شاید کوٹ کی چھٹی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو جس طریقے سے ہمارے سمی ہو سکتا سروے لیکن آنے والی بیس جنوری کو کوٹ میں ریبورٹ دینی ہوگی تو چلی آگے بڑی خبر آگئی آپ کو ہوتا رہتے ہیں بڑی جانکاری آگئی آگئی پک کی دو بڑی خبر سے آپ کو اپ سنگٹر آت بیٹھ کریں گے بی سنطوش پارٹی کے آب بی آنوپ کمار سنگٹر جس طریقے سے ایو جنور بی سنطوش کے دور کیا جا رہا ہے کیا کچھ خاص رہگ اس بی دیکھیں بھارتی انتہ پارٹی کے راستی مہام انتری بی سنطوش لکھنو پہنچ چکے تھے اور آج ایک بیٹھک ہونے والی جس میں اتر پردیس کے سبھی جو جلہ ادھیکش ہیں وہ یہاں بیٹھک موجود رہیں گے جلہ پرباری اس بیٹھک میں موجود رہیں گے اور سبھی بھارتی انتہ پارٹی پردیس کے سبھی مور چا کے پردیس ادھیکش اس بیٹھک میں موجود رہیں گے بھوپین چودھری کے ساتھ سنگٹھن اتر پردیس کے سنگٹھن مہام سنگٹھن سنگٹھن بھارتی سنگٹھن پردیس بیل سنتوش اتر پردیس 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 آگامی جو چناؤ ہونے چاہے نکال چناؤ کی بات کریں یا پھر 2024 کی تیاریوں کو لے کر پوری ایک ریپورٹ تیار ہوگی اس پر چرچہ ہوگی کس طریقے سے ابھی تک پچھلے دنوں کام ہوئے ہیں سنگٹھن میں سنگٹھن کے ساتھ چلے ٹھیک ہے نو بہت شکریہ تب